ایک بہت بڑا قدم راہل نے اٹھایا ہے میں اس کو اور اس کی بہن کو مبارک کرتا ہوں کہ آج تک کسی نے یاترہ نہیں کیے صرف شنکرچاریہ جی نے کنیا کماری سے کشمیر تک پہنچے یہ دوسرا شخص ہے جو کنیا کماری سے کشمیر تک آ رہا ہے ملک کو جوڑنے کے لیے ملک میں جو نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ نفرتیں ختم ہوں اور ہم لوگ ایک جھٹ ہو کر اس وطن کو بنا سکے اس لئے ہم بھی ان کے ساتھ جھڑ رہے ہیں اس وطن کو ایک چوڑنے کے لیے بی جی پی کا کہنا ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں ہے بھارت توڑو یاترہ دیکھیں ہر ایک اپنی اپنی پانٹی کی بات کرے گا میں ان پر کچھ نہیں کہوں گا ان سے صرف یہ کہوں گا کہ اس سے ڈرئیے جو ہم سب کا مالک ہے یہ نیکی کا کام ہے نیکی کے کام میں ان کو اس کا ہاتھ بٹوڑنا چاہیے بلکہ تنز نہیں کرنا چاہیے کشمیری پانڈیس کا جو ہولوکاسٹ بھی افزار کرتے ہیں انیس جنوری کو اس پہ کیا کہیں گے کشمیری پانڈیس دیکھیں یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے ہم سب کو کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑا اور آج تیس سال کے بعد بھی بتیس سال کے بعد بھی وہ گھر نہیں آ سکتے یہ ہم سب کے لئے ایک چنوٹی ہے ہمیں امید کرتے ہیں کہ وہ والت آ جائے گی جبکہ پھر سے یہ اپنے گھروں میں آئیں گے اور اکٹھے ہم لوگ رہ سکے گے ابھی کچھ جن پہلے شہباز شریف نے کہا کہ بات کرنی چاہیے ہمیں تین جنگیں ہو گئی ہیں کیا کہیں گے میں بھی کہوں گا میں ہر وقت یہی کہتا ہوں کہ باتچیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا خود بھدان منتی نے کہا ہے مودی جی نے کہ جنگ کا زمانہ خیا اب باتچیت کا زمانہ ہے ڈپلومیسی کا زمانہ ہے مطرتہ کا زمانہ ہے میں امید کروں گا کہ وہ اس بات پر آگے چلیں گے اور اس بات کو آگے چلائیں گے اور دوستی کو آگے قائم کریں گے تب ہی یہاں پہ یہ ٹررزم ختم ہوگا